بجلی سارفین پر وار لگاتار یکم جولائی سے بنیادی ٹیرف میں اضافے کے ساتھ ایک ہزار روپے فیکس چارجز بھی نافذ ہوں گے گھرے لو سارفین کے بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے اضافہ ہوگا زیادہ سے زیادہ نرخ اٹھالیس روپے چوراسی پیسے اور کم از کم چونتیس روپے چھبیس پیسے علاوہ ٹیکس مقرر ہوں گے مہانہ دو سو یونٹس تکی گھرے لو سارفین تین ماہ کے لیے اضافے سے مستثنہ نیپرا نے کراچی سمید ملک بھر کے لیے یکسان ٹیرف کا فیصلہ جاری کر دیا بجلی سارفین سالانہ آٹھ ساو ساٹھ عرب روپے کی ٹیکس مقصولیوں کا انکشاف بجلی بلز کی تمام کیٹیگریز پر اٹھارہ فیصد ٹیکس لاغوں کمرشل زرائی اور بڑے سارفین کے لیے بجلی بہنگی کمرشل نرخ ستتر روپے پندرہ پیسے زرائی چھائیادیس روپے تیرافی پیسے اور بڑے سارفین کے لیے نرخ انسچ روپے چھاننوے پیسے فی یونٹ مقرر نیپرا کے فیصلے کے بعد حکومتی نوٹفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکان سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستے ملیں گی یا نہیں فیصلہ آج دوپہر بارہ بجے سنایا جائے گا چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی پیس پائیس ایسا کی زیرے صدارت سپریم کورٹ کے پل بینچ کا مسلسل دوسرے روز مشاورتی اجلاس ہوا کاؤز لسٹ جاری کر دی گئی عبوری زمانت یا ریاست کے خلاف جانگ اور حکومت کا تختہ الٹنے کے سازش کرنے والے کا نہیں یہ معصوم شہری کا حق ہے مبینہ جرم سے تعلق ثابت کرنے والے مناسب گراؤنز موجود ہیں پروسیکیوشن کے مطابق زمان پاک اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے گرفتاری پر کارکران کو اکٹھا کرنے کی ہدایات دے دی گئیں پوجی تنصبات سرکاری امارتوں پر حملہ کر کے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا کہا گیا لہور کی انصادات نے دہشت کر دی عدالت نے نو مائی کے کیسز میں درخواست زمانت مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ چاری کر دیا بانی تحریق انصاف کو سیاستی انتقام کا نشانہ بنانے کا مواقف مسترد آزربائی جان کے صادر الہام علیوف کا دورہ پاکستان دونوں ممالک میں تجارتی اور اقتصادی تعاون کی کئی یاد داشتوں پر دستخط دو ارب ڈالر سرمایہ کاری پر بات چیت وزیراعظم شہباز شریف نے نویمبر تک معاہدوں کو حکمی شکل دینے کی امید ظاہر کر دی آزربائی جان کے صادر کی مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی معزز مہمان کا پاکستان پہنچنے پر پرتا پاک استقبال وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر علیوف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے پوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس کے ملزمان کی ہفتے میں ایک دن اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا حکم غیر انسانی سلوپ نہ کرانے کی ہدایت جسمانی ریمان ختم ہونے کے باوجود ملزمان کو جیل کیوں نہیں بھیجا گیا جسٹس جمال مندوخیل کا سوال ملٹری کورٹس میں جیڈیشل ریمان نہیں لیا جاتا اٹرارنی جنرل آف پاکستان کا جواب ملزمان سے اہل خانہ کے ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرا دی گئی باجار میں پی کے بائیس کے زمنی انتخاب کا میدان عوامی نیشنل پارٹی کے نام مغیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نسار باس کو گیارہ ہزار نو سو چوبیس ووٹس ملے آزاد امیدوار نجیب اللہ خان دس ہزار چھے سو بائیس ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی کی عابد خان دس ہزار پانسو انتالیس ووٹوں کے ساتھ تیسرے اور سنی اتحاد کانسل کے راحت اللہ سات ہزار ایک سو چیالیس ووٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر حسن قیلہ آپریشن کے دوران شہید دو جوانوں کی پشاور گیریشن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی کورٹ کماندس پشاور، اسکری اور سوال حکام کی بڑی دادات میں شرکت شہید اے ایس آئی اکرم خان کے عبت آباد کے گاؤں سہلت میں سرکاری اعزاز کے ساتھ تدپین نماز جنازہ میں اہل خانہ، ڈی آئی جہاز زارہ، ڈی پی آبت آباد، سی ٹی ڈی اور پولیس افسران سمیت اہل کاروں کی شرکت پولیس کے چاک و چوبند بستے کی سلامی روہ سال پورسز پر ایک ہزار تریسٹھ حملے، سو گیارہ فوجی جوان شہید، بائیس ہزار ساتھ سو سے زائد انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے نیشنل ایکشن پلان میں فوج اپنے حصے کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے ملک میں بتیس ہزار مدارس میں سے صرف سولہ ہزار ریجسٹرٹ ہیں دو سو سترہ دہشتگردوں کو سزائیں ہوئیں خیبر پوختوں قوامے صرف چودہ شدت پسندوں کو سزا ہو سکی پاک فوج کے خلاف بھٹا خورس، مغلز اور ٹیکس چور منظم پروپاگینڈا کر رہے ہیں پشاور میں فوجی حکام کی بریفنگ وفاقی وزیر خزانہ نے ذرائی انکم ٹیکس کے نفاظ پر چاروں صوبوں سے باتشیف مصبت قرار دی دی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ٹیکس اس پر نہیں دوسروں پر لگا دیا جائے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ میں ایکسپورٹ اسپار ٹیکس کو مجبوری کا نام دے دیا آئی ایم ایس سے روامہ معاہدہ ہونے کا دعویٰ ڈالر، تین یا چار سو روپے کی سطح پر جانے کا انکان مسترد رمہ سال پانچ وزارت خاتم اگلے برس افواج پاکستان کے لیے پینچن کا کنٹری بیو فری نظام شروع کر دیا جائے گا ٹیکس وی پنچ کے لیے پانچ سے چھ فیصد رشوت دینا نظام کا حصہ بننے کا اعتراض جماعت اسلامی نے مہنگی بچلی کے خلاف اسلام آباد دھرنا چپیس جولائی تک موافع کر دیا آج ملک بھر میں احتجاجی کیامپس لگانے کا اعلان حکومت نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا آمیر جماعت اسلامی حافظ نئیم کے بعد ایم کی ایم پاکستان نے بچلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نشکاری کا مطالبہ کر دیا فری پیٹ میٹرز کی تجویز پیش مسائل حل کرنے کے لیے مزید بچلی کمپنیز کو لائسنس کا اجرا کرنا ہوگا ڈسکوز کی اجارہ داری ختم کرنا ہوگی مصطفیٰ کمال کی تجاویز وزیر اللہ پنجاب کا نوجوانوں کو جلاو گھیرا اور تورپور سے دور رہنے کا مشورہ واضح کر دیا ملک اب مزید پور تشدد سرگرمیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا طلبہ میں ای بائکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب مصطفیق بچلوں کے لیے پچیز ارب روپے کی نئے سکیم کا اعلان کر دیا طلبہ کو جدید لاب ٹاپ دیے جائیں گے شہر میں گرین ٹرانسپورٹ لانے کا باتہ کراچی کے علاقے تین ہٹی میں گل پروش کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک دوسرا زخمی ہو گیا چند ماہ قبل اسی مارکٹ میں ڈاکو نے گولی چلا دی تھی اور ایک نوجوان کی جان بھی لے لی تھی واقعے کے بعد سے دکانداروں نے لائسنس یافتہ آسلحہ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا عزیز آباد نے ڈاکو کو واردات مہنگی پڑی شہریوں نے ایک ملزم کو تشکت کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا دو ملزمان پرار سائٹ سوپر ہائیوے پر ڈاکو ڈیکوریشن کی دکان پر لوٹ مار کرتے رہے اب کوئی غیر ریجسٹرڈ گاڑی بیچی یا خریدی نہیں جا سکے گی شوروم سے گاڑی ریجسٹرڈ ہو کر نکلے گی شرجی لینا میمن اور سردار شاہ کی کابینہ اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس سین کابینہ نے رانی باہ خیدر آباد کے لیے ماسٹر پلان کی منظوری دے دی وزیر مادمیات سردار شاہ نے کارون شر کو تاریخی سفون قرار دے دیا پروک کرنے کے خبریں یک سر مسترد چکوال کے قریب بارش کے دوران کوئلے کی کان بیٹھ جانے سے چار مزدور جاموہا لاکڑا کول مائن میں کان میں دب کر تین مزدور دم توڑ گئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وزیر مادمیات کا متاثرہ مائن کا دورہ جان بھاق مزدوروں کے لوائقین کو آٹھ لاکھ روپے تی کس امداد کا اعلان کوہ سلیمان میں موصلہ دھار بارشوں کے بعد رغاز خان کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال نالہ ووڈر کا سیلابی پانی بستی شہانی میں داخل ہو جانے سے کئی مکانات ڈوب کئے کمشنن نے علاقے میں فلاڈ ریلیف کیانس لگا دیئے لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر سہنوں میں موصلہ دھار بارش کا امکان سلسلہ پندرہ جولائے تک جاری رہے گا لاہور سیالکوٹ گلچراوالہ فیصل آباد اور راولپنڈی میں اربن فلٹنگ کا خطرہ کراشی میں گلستان جوہار گلچن اقبال اور کلفٹن سمیت کہیں علاقہ جات میں حل کی بارش کہیں بوندہ باندی مونسون کا گلس پیل بیس چولائی سے تیز بارشوں کا سبب بنے کا محکم موسمیات کی پیش کوئی وزیرالہ سیل کی زیر صدارت اجلاس میں پیش کی اخدامات کا جائسہ فلور ملز مالکان کی ہر تال کے باعث ملک میں آٹکہ بہران سر اٹھانے لگا خیبر پخمون قوامے تین سا سے زائد فلور ملز بنگ آٹا ڈیلرز نے ہر تال کر دی پشاور کو سپلائی معتل ہو جانے سے پریشانی نئے ٹیکٹس نے عوام کے لیے روٹی کا حصول مشکل بنا دیا کراچی کے تاجروں کا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ حیدر آباد، جام شورو، شیخ خورا، بہاری اور دیگر شہروں میں فلور ملز بانگت جسٹس آلیا نیلم نے لاہور ہائی کوٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے حلف لیا تقریب وزیراعلا پنجاب مریم نواز، ججز اور وقلاتی شرکت ہائی کورٹ پہنچنے پر پولیس کے چاک و چوبندستے کی سلامی کولادم بی ال اے کمانڈر بشیر زیب کا بھائی کسی ریاستی ادارے کی تحویل میں نہیں سریاپنی مظاہرین پولیس کو انتہائی اقدام پر اکسا رہی ہیں آج مظاہرین کو ریڈ زون جانے سے روکا گیا وزیر داخلہ بلوچستان زیالانگو کی بابتشی غازہ سے تین لاکھ پلسطینیوں کو نکلنے کا حکم دینے کے بعد اسرائیلی پوچ نے فائرنگ کر دی پڑے پیمانے پر جانے نقصان کا اندیشہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پچاس پلسطینیوں کی شہادت اور چبون کے زخمی ہونے کی تصدیق شہادہ کی مجموعی تعداد 38,345 ہو گئی بھارت میں کھیل سے کھلواڑ کی روایت برقرار بھارتی میڈیا آئی سیٹی چیمپنز ٹرافی کے ماچ نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کا شوشہ چھوڑ دیا بھارتی ٹیم کسی صورت پاکستان نہیں جائے گی متحدہ عرب امراض یا سری لنکا میں میچ کرانے کے دعوے پاکستان قرکٹ بورٹ تمام میچز پاکستان میں کرانے کے لیے اب بھی پور اس سابق ریش کرکٹر محمد یوسف اور فاس بولر شاہین شافریدی کے درمیان طرف کلامی کا انکشاف ٹی ٹوانٹی وال کپ سے قابل دورہ انگلٹ میں تلخی کا واقعہ پیش آیا پراکٹس کے دوران محمد یوسف نے نو بال کی نشاندہی کی تھی بار بار نشاندہی پر شاہین شافریدی ناراض ہوئے رویہ پر پوری ٹیم کے سامنے محمد یوسف سے معافی بھی مانگی پاکستان کی تری سسٹرز نے ایجیان پیشفک افریقمن پاور لفٹنگ چمپنشپ میں تاریخ رقم کر دی مختلف کٹیگریز میں سونے کے بارہ تمہیں جیتی ہے سائبل سوہیل اور ویرونکا کے بعد ٹوینکل سوہیل لے چار تمہیں حاصل کر لیے انگلنڈ نے نیدھر لینڈز کو شکست دے کر یوی فائی یورو پوٹ بول چیمپنشپ کے فائنل میں جگہ پکی کر لی سمی فائنل میں نیدھر لینڈز کو ایک کے مقابلے میں دو گل سے شکست کا سامنا فائنل میں انگلنڈ کے مقابلہ سپین سے ہوگا موسیقی موسیقی